ہم سے بازی مار لے گئے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ شہید کیسے ہوئے اس کی داستان بھی بڑی دردناک ہے ان کو شہید کس نے کیا ایک پارسی غلام نے کیا ابو لولو فیروز نام تھا اس کا یہ جانتے ہیں کس کا غلام تھا یہ صحابی رسول حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ اس کو روزانہ کچھ پیسہ دیا کرتے تھے وہ پیسہ اس کو کم لگتا تھا وہ اپنے مالک سے جھگڑا کیا کرتا تھا یہ جھگڑا حضرت عمر فاروق کے پاس آیا حضرت عمر فاروق نے فیصلہ وہی کیا جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے کام کے حصاف سے تمہاری تنکہ صحیح ہے تمہیں جو پیسہ مل رہا ہے صحیح ہے اس ایرانی غلام نے اپنے دل میں حضرت عمر کے خلاف ایک بغزورہ دعوت پال لیا اور ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے یہ ابو لولو فیروز کمبل اوڑ کر نماز میں یہ بھی شامل تھا اس نے خنجر سے حضرت عمر فاروق کے اوپر حملہ کیا حضرت عمر فوراں وہی پر گر پڑے اور انہوں نے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے پتہ یہ چلا کہ ابو لولو فیروز ہے حالانکہ حملہ کرنے کے فوراں بعد اس نے اپنے آپ کو بھی خنجر سے مار کر خودکشی کر لی خود کو بھی اس نے مار ڈالا لیکن جیسے ہی ان کو یہ معلوم ہوا کہ کسی کافر نے ان کو مارا ہے انہوں نے فوراں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کسی مسلمان کے ذریعے مجھے قتل نہیں کروایا اس کے بعد طبیب لوگ آئے ڈاکٹر لوگ آئے ڈاکٹروں نے ان کو دوائیں تجویز کی اور دوائیں ان کے موں میں ڈالی جا رہی ہیں لیکن وہ ساری دوائیں ان کے جو ناف کے پاس جو زخم تھا اس زخم سے باہر نکل رہی ہیں کوئی دوائے کام نہیں کر رہی ہیں ایک حکیم آیا ایک طبیب آیا قبیل بنو معاویہ کا اس نے کہا کہ اے عمر اب آپ کا اللہ سے ملنے کا ٹائم قریب آ گیا اب دوائے کام نہیں کرے گی اب آپ اللہ سے ملنے والے ہیں اب آپ کا انتقال ہونے والا ہے حضرت عمر نے کہا کہ بنو معاویہ کا جو تمہارا بھائی جو طبیب جو بات بول رہا ہے یہ بلکل صحیح بات بول رہا ہے حضرت عمر کے گھر کے لوگ رونے لگے حضرت عمر نے منع کیا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی ہے مرنے والے کے جب گھر والے روتے ہیں تو اس کی وجہ سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے محترم ناظرین اکرام اس طریقے سے ساڑھے دس سال خلافت کرنے کے بعد اس امت کا یہ سورج غروب ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ایک محرم سن چوبیس ہجری کو ہوا